آداب یہ آکاش وانی ہے خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمی مزیر یاسم یریندر مودی نے 78 ویوم آزادی کے موقع پر شہیدوں اور مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرنے میں ملک کی قیادت کی وزیر اعوید نے کہا ہے کہ سرکار نے ملک کو مضبوط بنانے اور لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کے خاطر اصلاحات کا تہیہ کر رکھا ہے جناب مودی نے موجودہ سیویل کورٹ کی جگہ ایک سیکیولر سیویل کورٹ کی وقالت کی ہے مختلف ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور بیرونی ملک بھارتی مشنوں میں بھی یوم آزادی پورے جوش و خروش کے ساتھ منائے گیا مغلی بنگرال پولیس نے کولکتہ میں ایک میڈیکل کالج اسپتال میں کل رات کے توڑ پور کے واقعی کس گلسلے میں نو افراد کو گرفتاد کیا ہے اور خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اس روح کوئے عرض کی مشاہدی کے لیے کل اپنا ایک نیا سیٹلائٹ ایس ایس ایل وی ڈی تری خلا میں چھوڑے کی اب خبری تفسیر سے وزیر اعظم یارین درمودی نے آج 78 وی یوم آزادی کے موقع پر شہیدوں اور مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرنی میں ملک کی قیادت کی آج صبح نئی دلی میں لالقلی کی فصیل پر قومی پرچم لہرانے کے بعد ملک سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ملک کی ترقی کے مختلف پہلووں کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے کئی طرح کے مقاصد کا خانکہ پیش کیا آج موبائل فون دنیا میں ایکپورٹ کرنے لگے تھے یہ بھارت کی طاقت ہے دویس کے ساتھ سیمیکنڈکٹر جوڑا ہوا آدھونک ٹھیکنڈکٹر جوڑی ہے اے آئی جوڑا ہوا ہے ہم نے سیمیکنڈکٹر میشن پر کام شروع کیا اور اس قرار میں میری نینی اچیف کیوں نہ ہو کیوں یہ سپنا میرے دیش کا نوجوان دے کے تیرے جہاں ہیں سارے اس پرکار کے ریسر کام ہندوستان میں ہوتے ہیں پورٹ اکشن بھی ہندوستان میں ہوگا سیمیکنڈکٹر کا کام بھی ہندوستان میں ہوگا جوڑا ہوادی نے کہا کہ سرکار ملک کو مصبوط بنانے اور عوام کے زندگی میں تبدیلی لانے کے خاطر اصلاحات کا تہیہ کیے ہوئے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ سال دوہزار سینتالیس تک وکست بھارت کے خواب کی تطمیم کے لیے حکمرانی کے عمل میں اصلاحات ضروری ہیں اور نے کہا کہ خواہ یہ بینککاری نظام ہو سیاحت ہو ایم ایس ایمی شعبہ ہو تعلیم حفظان صحت ٹرانسپورٹ یا زراعت ہو ہر شعبے میں ایک نیا اور جدید طرز کا نظام قائم کیا جا رہا ہے جناب موڈی نے کہا کہ خلا کے شعبے میں سٹارٹ اپ اداروں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا ہے اور بھارت کو ایک طاقتور ملک بنانے میں ان کا اہم رول رہے گا دفاع کے بارے میں جناب موڈی نے کہا کہ ملک دفاع کے شعبے میں خود کا فیل بن رہا ہے وزیر اعظم نے ملک کے نوجوانوں کو تربیہ دینے اور بھارت کو دنیا کا حنربندی کا مرکز بنانے کے لیے سرکار کے جانب سے کیے گئے مختلف اہم اقدامات کو اجاگر کیا جناب موڈی نے بھارت کو منفیکچرنگ کا ایک عالمی مرکز بنانے کا نظریہ پیش کیا اور تیز رفتار ترقی کی توقعات کو پورا کرنے کی خاطر مستقبل کے لیے ہنرمندی کے وسائل تیار کیے جانے پر ضرور دیا وزیر اعظم نے خواتین کے خلاف تشدد اور جرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ قصوروار اناثر کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لے کر سزا دی جانی چاہیے بزر اعظم نے زور دے کر کہا کہ ملک میں موجودہ سیویل کورٹ کی جگہ ایک سیکیولر سیویل کورٹ ہونا چاہیے انہوں نے موجودہ سیویل کورٹ کو تفریق پر مبنی قرار دیا لانکلے پر اپنے خطاب کے بعد وزیر اعظم نے وہاں موجود بچوں اور لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ گفتگو کی اس سے پہلے جناب موڑی نے راج کھار جا کر بابا قوم مہاتمہ گاندھی کو خراج اپنی در پیش کیا ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں بھی یوم آزادی کا جشن منایا گیا اس موقع پر ریاستی راجدانیوں میں غزراء اعلا اور لیفٹننٹ گورنر صاحبان نے قومی پچم لہرائیا اور عوام سے خطاب کیا اتر پردیش میں گورنر آنندی بین پٹیل نے لکھنو کے راجبھون میں قومی پچم لہرائیا اور سلامی لی گورنر نے بابا قوم مہاتمہ گاندھی کو خراج اپنی در بھی پیش کیا سکم میں اٹھتروں یوم آزادی پوری دھوندہ احمور روایتی جوش و کروش کے ساتھ منایا گیا ریاست کے وزیر اعلا فریم سنگھ تمام نے گینگ ٹاک میں پانی جوہ اسٹیڈیم میں قومی پچم لہرائیا اور اس کے بعد پریڈ نکالی گئی اور روناچل پردیش میں بڑی تقریب ایٹا نگر کے آئی جی پارک میں منفق کی گئی ریاست کے وزیر اعلا فیما خانڈرو نے قومی پچم لہرائیا اور پریڈ کی سلامی لی جھارکھن میں وزیر اعلا ہیمن سورین نے کہا کہ اس سال اکتوبر تک پیتیس ہزار عودوں پر بھرتی مکمل کر لی جائے گی رانچی کے مرحباری براؤن پر یومی آزادی کے موقع پر ریاست کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب سورین نے کہا کہ ان کی سرکار کی پہلی ترجیح ریاست کے نوجوانوں کو روزگار کے ساتھ جونا ہے گجرات میں یومی آزادی کی ریاستی سطح کی تقریب کھیڑا ظلے میں ناڈیہٹ کے مقام پر منقب کی گئی کیرنا میں بحریہ کے جنوبی کمان کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف وائس ایڈمیرل بی سری نواز نے کوچی میں بحریہ کے اڈے پر واقع وار میموریل پر گل دائرہ نظر کیا لکش دویپ میں وہاں کے ایڈمینسٹریٹر سندیب کمار کے مشیر نے آج صبح کاباراتی میں ایک سٹیڈیم میں قومی پچم لہر آیا حریانہ نے آج صبح سبھی زلوں میں یوم آزادی کی تقریبات کا احتمام کیا گیا پولیس، نیم فوجی دستوں این سی سی کی کیڈٹس اور نیشنل سروس اسکیم کے کیڈٹس نے شاندار پریڈ میں حصہ لیا وزیراعظم نرے نرمودی نے آج یوم آزادی کے موقع پر کئی عالمی رہنماؤں کی طرف سے مبارک بات دیے جانے پر ان کا شکریہ را کیا ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے مالدیب کے صدر ڈاکٹر محمد معزرو اور فرانس کے صادر ایمانویل میخواں کے تین تشکر کا اظہار کرتے ہوئے ان ملکوں کے ساتھ باہمی تعلقات کی ستائش کی اور انہوں نے عوام کے فائدے کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت کو بھی اوجا کر کیا وزیراعظم نے نیپال اور بھوٹان کے بزرائعظم کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار کیا جانے پر ان کا بھی شکریہ ادا کیا سردی جمہوریہ تروپتی برمو نے اچھترونیوں میں آزادی کے موقع پر آج شام راشترپتی بھاون میں ایک استقبالیہ کا احتمام کیا اس موقع پر نائف صدر جمہوریہ جدید دھنکر وزیراعظم نریندر مودی سابق صدر جمہوریہ رامنات کووینس لوگصبہ کے سپیکر اون برلا اور بھارت کے چیٹ جسٹس ڈی وائی چندرچول بھی موجود تھے اس کے نام استقریم میں راجنات سنگھ جے پی نرڈا ڈاکٹر ایس جو شنکر اشونی ویشنو پیوش گوئل اور شبرہ سنگھ چوہان سمیت مرکزی وزیروں اور دیگر منتاز شخصیات میں شرکت کی متحدہ عرب امارات میں بھارتی برادری کے لوگوں نے کئی مقامات پر بھارت کا اٹھترون یوم آزادی پورے جوشو خروش اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا ابو زبی میں بھارتی سفارت خانے دوبائی میں کانسل جرنل اور مختلف دیگر مقامات پر اس موقع پر پرچنگ کشائی کی تقریبات منقب کی گئی اور ثقافتی پروگراموں کا احتمال کیا گیا ایر نپال میں بھارتی سفیر نوین شباستر نے کچمنڈو میں بھارتی سفارت خانے پر ترنگا لہرائیا اس موقع پر ملک سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے خطاب کا ویڈیو بھی دکھایا گیا بہرین میں بھارتی سفارت خانے میں بھی آج بھارت کا 78 ون یوم آزادی منایا گیا بھارتی برادری کے لوگ پرچنگ کشائی کی تقریب کے لیے سفارت خانے کے ہاتھے میں کچھا ہوئے بھارتی سفیر بنود جیکت نے تقریب کی صدارت کی اس موقع پر سفیر موصوف نے ترنگا لہرائیا اور یوم آزادی کے موقع پر ملک سے صدر جمہوریہ کا خطاب پڑھ کر سنایا یہ خبریں آکاش فانی سے نشر کی جا رہی ہیں نائش صدر جمہوریہ چردیب دھنکر کل سے تلنگانہ اور آندر پردیش کے دو دن کے دورے پر رہیں گے اپنے دورے کے پہلے دن جناب دھنکر تلنگانہ میں ہیدر آباد میں کانہا شانتی بنم جائیں گے اپنے دورے کے دوسرے دن نائش صدر جمہوریہ آندر پردیش میں نیلور میں اکشر ویدیالی کیمپس اور ہنرمندی کے فروغ سے متعلق مرکز سورن بھارت ٹرسٹ اور مپا بھارہ پور فارمڈیشن کا دورہ کریں گے بعد میں جناب دھنکر آندر پردیش میں وینکر چلم کے مقام پر سورن بھارت ٹرسٹ کے تیسویں یوم تاسیز کی تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے زراعت اور کسانوں کے بہبود کے مرکزی وزیر شیورات سین چوہان نے آج نیدلی میں وبا پھیلانے والے ہشرات کی نگرانی سے متعلق قومی نظام NPSS کا افتتاہ کیا جناب چوہان نے اس بات کو جاگر کیا کہ NPSS کے ذریعے کسان مختلف اقسام کے جراسین کش اور کیڑے مار دماؤں سے واقف ہو سکیں گے اور ان کے مزر اثرات سے اپنی فصلوں کی حفاظت کر سکیں گے اس موقع پر جناب چوہان نے مرکزی حکومت کی جانب سے نافذ کی جا رہی مختلف اسکیموں سے فائدہ حاصل کرنے والے بہت سے کسانوں سے بھی بات چیت کی اس تقریب میں تقریباً پانچ سو کسان موجود تھے حالی میں مرکزی حکومت نے زیادہ پیداوار والی آبو ہوا کی تبدیلی کا سامنا کرنے والی اور تغذیہ بخش فصل کی ایک سو نو اقسام جاری کی ہیں مغربی بنگال میں کولکتہ کے آرچیکر میڈیکل کالیج اسپتال میں کل رات کی توپورٹ کے سلسلے میں جن چھبیس افراد کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں سے نو افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ادھر سی وی آئی کی ایک ٹیم خاتون ڈاکٹر کی آبرو ریزی اور بہشیانہ ہلاکت کے واقعی کی تحقیقات کے لیے وہاں پہنچ رہی ہے سی وی آئی کی ایک اور ٹیم نے مذکورہ ڈاکٹر کی رہائشگاہ پر ان کے والدین سے منقع کی سی وی آئی کے ذرائع کے مطابق آبرو ریزی اور قتل کیس کے سلسلے میں آج آٹھ ڈاکٹروں سے پوچھتاج کی گئی پوسٹ مورٹن سے وابستہ تین ڈاکٹروں سے بھی پوچھتاج کی گئی اس کے علاوہ سی وی آئی میڈیکل کالج اور چیسٹ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ سے بھی پوچھتاج کی جا رہی ہے مغرب بنگال کے وزیر علم انتہ بینر جی نے آر جوی کر میڈیکل کالج اسپتال میں توڑ پھوڑ کے کل رات کے واقعی کے لیے بی جے پی اور بائن پازو کی پارٹیوں کو ذمہ دار چہر آیا ہے انہوں نے آج کھل کتا میں ایک پروگرام کے موقع پر نامانداروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شرپسند احتجاج کرنے والے طلبہ کی تحریک کا حصہ نہیں تھے بلکہ وہ باہر سے آئے ہوئے تھے اس سے پہلے آج ریاست کے گورنر ڈاکٹر سی وی آنند گوس نے آر جی کر میڈیکل کالج اسپتال کا دورہ کیا اور کہا کہ وہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور انہیں انصاف ملے گا خلائی تحقیقت کی بھارتی تنظیم اسرو کرے ارز کے مشاہدے کے لیے کل اپنا ایک نیا سیٹلائٹ سس ایل وی ڈی تری خلا میں چھوڑے گی اس سیٹلائٹ کو سری ہری کوٹا کے ستیش دھوان خلائی مرکز سے کل صبح نو بچ کر سترہ منٹ پر چھوڑا جائے گا یہ اس کی تیسری ترقیاتی پرواز ہوگی سیٹلائٹ کو چھوڑے جانے سے چھ گھنٹے پہلے الٹی گنتی شروع ہو جائے گی یہ چھوٹا خلائی راکٹ دس کلوگرام سے حلیوانہ خلائی راکٹ ہے اس مشن کا مقصد خلائی راکٹ ایس ایل وی نظام کی کارکردگی کا مشاہرہ کرنا اور ای او ایس زیو ایڈ سیٹلائٹ اور ڈیمو سیٹ آس ایس آر زیرو سیٹلائٹ کو چار سو پچھتر کلومیٹر کے سرکولر مدار میں پہنچانا ہے وزیرا خرجہ ڈاکٹر ریس جے شنکر اس مہینے کے اٹھارہ تاریخ کو کوئٹ کے سرکاری دورے پر جائیں گے وہ کوئٹ کے اپنے ہم منظرم عبداللہ علی اليحیہ کے ساتھ بات چیت کریں گے امید ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر کوئٹ کے رہنماؤں سے بھی ملیں گے ان کے اس دورے سے دونوں ملکوں کو مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات کے مختلف پہنموں کا جائزہ لینے کا موقع ملے گا ان شعبوں میں سیاسی تجارتی سرمایہ کاری توانائی سیکیورٹی سقاستی قونسل خانے اور عوام سے عوام کے رابطے شامل ہیں دونوں فریق علاقائی اور باہمی مفاد کے بین الاقوام امور پر تبادلہ خیال بھی کریں گے ممبئی کے پارسی برادری نے آج یوم آزادی کے ساتھ نبروز بھی منایا نبروز جس کا مطلب ہے نیا دن پارسی نئے سال کے پہلے دن کو نبروز کہتے ہیں اس دن پارسی کنبیہ آباس میں ملتے ہیں اپنی براثت کو اعزاز بخشتے ہیں اور نئے شروعات اختیار کرتے ہیں کل رات ممبئی میں پارسی عبادت گاہوں میں پٹیٹی دعایا تقریبات منقق کی گئیں آج صبح ناشتے کے بعد لوگ انہیں عبادت گاہوں میں گئے اور عشور کا شکریہ ادا کر لیں اور عاشرواد حاصل کرنے سے مطالق جشن نامی عبادت کی سدھ جمہوریہ دروپری مرمو اور وزیراعظم نریندر موڈی نے اس موقع پر ہم وطنوں کو نیک خواہشات پیش کی تھائی لینڈ کی پوپلر سٹیپ وہ تھائی پارٹی نے آج کہا ہے کہ وہ ملک کے نئے لیڈر کے لیے اپنی پارٹی کے رہنما محترمہ پیٹونگ ٹان شنواترہ کو پارلیمنٹ میں بوٹنگ کے لیے نافذت کرے گی وزیراعظم سرک تھابی سینگ کو اخلاقیات سے متعلق خلافرزی کی بنا پر ایک عدالتی حکم کے ذریعے برخواست کیا جانے کے بعد یہ خدم اٹھایا گیا ہے اگر محترمہ پیٹونگ ٹان کو پارلیمنٹ میں کل ہونے والی بوٹنگ میں منظوری مل جاتی ہے تو وہ تھائی لینڈ کی دوسری خاتون وزیراعظم بن جائیں گے جناب سرک کو ایک سال سے بھی کم مدت تک عہدے پر رہنے کے بعد کل برخواست کر دیا گیا تھا اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بات پھر حسن دیجئے وزیراعظم نریندر مودی نے اچھتر وی یوم آزادی کے موقع پر شہیدوں اور مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش پڑھنے میں ملک کے قیادت کی وزیراعظم نے کہا ہے کہ سرکار نے ملک کو مضبوط بنانے اور لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کے خاطر اصلاحات کا تہیہ کر رکھا ہے جناب مودی نے موجودہ سیول کورٹ کی جگہ ایک سیکیولر سیول کورٹ کی وقالت کی مختلف ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں ویرون ملک بھارتی مشنوں میں بھی یوم آزادی پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا مغربی بنگال پولیس نے کولکتہ میں ایک میڈیکل کالیج اسفتان میں کل رات کے توڑ پور کے واقعے کے سلسلے میں نو افراد کو گرفتار کیا ہے اور خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو کورے عرض کے مشاہدے کے لیے کل اپنا ایک نیا سے چلائیٹ ایس ایس ایل وی ڈی تری خلا میں چھوڑے گی اس کے ساتھ خبروں کا یہ ویلیٹم ختم ہوا